موسیقی عام انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیہ تیز کپتان آج ہوم گراؤنڈ سے انتخابی محاصر پر اتھریں گے میاں والی میں جلسے کے انتظامات مکمل کھلاری کپتان کے تاریخی استقبال کے لیے سیار آصف زرداری آج اسلام آباد میں بیٹھک لگائیں گے عام انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام بھی فائنل نون لیگ کل سے انتخابی مہم شروع کرے گی شہباز شریف کراچی میں جلسہ عام سے کتاب کریں گے وہ اپنی عزت سے پنڈی والے گردن اٹھا کے چلنا چاہتے ہیں وہ غیرت سے جینا چاہتے ہیں کیونکہ بندہ پنڈی کو پیسوں سے نہیں خرید سیکس ریدا جا سکتا یاد رکھیں تو کلم دعات اور بلہ راول پنڈی سے تاریخی ووٹیں جیتے گا نصار کے خلاف کوئی امیدوار نہیں ہے کسی پارٹی کا یہ سارا آزاد ممبروں کا لیٹر ہوگا یہ جتنے گھڑے ہیں یہ جتنی بارٹی ہیں یہ جن کا نشان بارٹی اور گھڑا ہوگا اس کا لیڈر چودری نصار شیخ حشید کہتے ہیں ہمارے خلاف قبضہ اور ڈرگ ڈیلر گروپ ہے پنڈی والوں کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا چودری نصار تمام آزاد امیدواروں کا لیڈر ہوگا حالات کیسے بھی ہوں الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے کلم دعات اور بلہ الیکشن میں کامیاب ہوں گے آئندہ ہفتے بھی نواز شریف اور مریب نواز کی پاکستان واپسی کے امکانات ختم جب تک کلسم نواز وینٹی لیڈر پر ہیں باپ بیٹی کی واپسی ناممکن نواز شریف کہتے ہیں پاکستان سے آئے ہیں پاکستان ہی جائیں گے نگران وزیر اعظم ناصر اور ملک نے آج اہم اجلاس طرف کر لیا نگران بزرعالہ چیف سیکیٹریز آئی جیز چریک ہوں گے سیکیٹری الیکشن کمیشن انتخابات کے انتظامات پر بریفنگ دیں گے مولتان میں پانچ سال بعد ہلکے بھی جانے والے سابق وفا کی وزیر سکندر بوسن کا گہراو لوگوں کے لوٹا لوٹا کے نارے سابق وزیر منتے کرتے رہے لاہر کے علاقے میں مناوہ میں ویباس پارٹی کی دفتر پر فائرنگ علاقے میں خوف و حرال پولیس نے تحال مقدمہ درج نہیں کیا چیف جسٹس آف پاکستان آج لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت کریں گے ایم آئی آئی ایس آئی آئی بی کے سبراہان اور آئی جی سندھ طلب ملک کے بیسر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک اسلامباد کشمیر گلگل بلدستان مارکن ہزارہ پشاور کوہار سرگودہ ڈیویجن میں پارش کا امکار راول پینڈی میں موبال چور شہریوں کے ہفتے چڑ گیا چھپائی کے بعد پولیس کے حوالے پشاور کے علاقے تحقال پایا میں سات سال کی بچی کی پوریسرار حراکت کا معاملہ پولیس تحال ملزم کا سراغ نہ لگا سکی والدین نے انصاف کا مطاربہ کر لیا نواب شہ میں سندھ رینجرز کی سناپ چیکنگ انتہائی مطلوب ملزم خلیر اللہ بروہی کو گرفتار کر لیا گیا ملزم قادم قتل لینڈ گرابنگ سمیت متعدد جرائن میں بلاغت تھا حالون آباد میں نہے تری آر میں تیس فٹ چوڑا شگاہ پڑ گیا وسیر اکباز زیرہ آپ کپاس کی فصل کو شدید نقصان کا اندیشہ پاکستانی سائنس دانوں کی بڑی کامیابی اپنا سیٹلائٹ تیار کر لیا سیٹلائٹ کا وزن دو سو پچاسی کلو گرام نے سیٹلائٹ جولائی میں لانچ کیا جائے گا بھارتی فوج کے مقبوضہ کشپیر میں مظالم شپیہ میں فورسز کی مظاہرین پر فائرنگ ایک شہری زخمی بھارتی میں انٹرنیٹ اور موبائل سرویس مانکر ایک ہمساس آر جو آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلڑکی جرابے پہلو کہے گی نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں ایسا بندہ مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی بیش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جوے تو کہتی ہوگی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہی رون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آٹھ نہیں آنا تو زہر یہ ایسی ہمینہ تین سو روٹی ہے دی اگر رکھی کہنی میں نو ڈنگر سمجھے روسی شہر سینٹ پیٹرز باغ رنگوں میں نہا گیا فوٹبال شاکین کے لیے شاندار آتش بازی پھل جڑیوں سے آسمان ایک کے بعد ایک رنگ بدلتا رہا ہاکی چیمپئنس ٹرافی میں پاکستان کا آج آسٹریلیا سے مقابلہ کپتان محمد رزبان سینئر کہتے ہیں بھارت کے خلاف گول کیپر تبدیل کرنے کا فیصلہ کوچ کا تھا ہمارا اصل ٹارگٹ ہیشن گیم تھا ترکی میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری پاکستانی وقت کے مطابق ترکی میں ووٹنگ شام سات وجہ تک جاری رہے گی اوپوزیشن رہنما اور طیب اردوغان میں کڑا مقابلہ سعودی خواتین نے خود انحساری کی جانب ایک اور سنگمیل عبور کر لیا خواتین نے ڈرائیونگ شروع کر دی شہزادہ ولید بن طلال کی بیٹی ڈرائیونگ کرنے والی پہلی سعودی شہزادی والد کو گاڑی میں بٹھا کر سیر کروائی اور بھارت میں تاہم پرستی روش پر پہنچ گئی ریاست مدھیا پردیش میں بارش کے لیے دو مینکو کی شادی کرائی گئی تقریب کا احتمام صوبائی وزیر للیتا یادف نے کیا اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو گئے گی نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یا ایسا باتہ مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی پیش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جویں تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہی رون آپ کو زہر لگتا ہے؟ ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آٹھ نہیں آنا تو زہر یہ ہے سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں ٹونی فور نیوز اور بارہ بجے کی بلٹن میں مہمو فروا وری مہمو بزر موظم سب سے پہلا کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کراچی ریجسٹری پہنچ گئے ہیں اور کچھ دیر میں لاپتہ افراد کے کیس کی سامات ہوگی آئی جی سندھ حساس اداروں کے افسران اور سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش ہوں گے لاپتہ افراد کے ورسہ کورٹ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکر بن سار کراچی ریجسٹری پہنچ گئے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد لاپتہ افراد کی کیس کی سامات ہوگی اور اس سلسلے میں آئی جی سندھ سمیت حساس اداروں کے افسران اور سیکرٹری داخلہ کو کورٹ میں پیش ہونے کا حکم بھی جاری کیا گیا تھا لاپتہ افراد کے ورسہ عدالت کے باہر احتجاج کر رہے ہیں آج بھی سامات ہونی ہے اور خفیہ ایجنسی کے سربراہن کو بھی بلایا گیا ہے اور اس حوالے سے مزید جانتے ہیں زفراللہ سومرو سے زفراللہ بتائے گا آج سامات ہونی ہے خفیہ ایجنسی کے سربراہن بھی آ رہے ہیں آئی جی سندھ بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مہور بڑی تعداد میں مظاہرین بھی کھڑے ہیں سجاج کر رہے ہیں زفراللہ سومرو سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں چیف زیسٹس آف پاکستان میاں ساکر نصار آج کراچی ریجسٹری پہنچے اور اب سے کچھ دیر بعد کراچی ریجسٹری میں لاپتہ افراد کے کیس کی سامات ہوگی آپ کو بتائیں کہ بڑی تعداد جو ہے لواہکین کی ورسہ کی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے جن کے پیارے جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے ہیں اور اس حصلے میں چیف زیسٹس آف پاکستان نے آئی جی سندھ حساس اداروں کے افسران اور سیکرٹری داخلہ کو کوٹ میں پیش ہونے کا حکم بھی جاری کیا تھا تو یہ تمام در افراد جو ہیں وہ آج کوٹ میں پیش ہوں گے آئی ایس آئی آئی بی اور ایم آئی کے افسران جو ہیں ان کو آج ان کی طلبی ہے کوٹ میں اور ان سے جو ہے وہ سوالات کیا جائیں گے تو آپ کو بتائیں کہ ایک اہم کیس ہے لاپتہ افراد کا کیس اور اس سلسلے میں چیف زیسٹس آف پاکستان کراچی ریجسٹری پہنچے ہیں تفصیلات کیا ہیں جانیں گے زفر اولہ سومرو سے زفر اولہ سومرو بتائے گا سماعت تو کچھ دیر بعد شروع ہوگی لیکن ابھی سے ہی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ برسہ کی باہر کوٹ کے باہر موجود ہے تجاز کر رہے ہیں آج سپریم کوٹ پیش ریجسٹری میں اتوار کے جن بھی چیف زیسٹس آئیم کیس کی سماعت کریں گے آج لاپتہ افراد کے حوالے سے کیس کی سماعت کریں گے ابھی چیف زیسٹس آف پاکستان میں ساکر نساء کچھ دیر پہلے سپریم کوٹ پہنچے ابھی کچھ دیر بعد کیس کی جو سماعت وہ شروع ہو جائے گی ہے آئی جی سندھ بھی جو ہے ابھی سپریم کوٹ پہنچے اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چلوں کہ سپریم کوٹ کے بعد جو ہے لاپتہ افراد کے اینے کھانا بڑی تعداد میں موجود ہے صرف کراچی کے نہیں مگر لاؤ لارکانا سکتا ہے اور دیگر اجلا کے بھی جو لاپتہ آپ ساتھ ہیں ان کے اہلے کھانا بھی صرف آئیت رہے ہیں سپریم کوٹ کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بڑے ساروں سے اپنے کام کا انساء کریں ہمیں انساء کریے چیف زیسٹس آمار صاحب لارکانا ملہ رہا اس نے ہمارے انساء کی جتین دیائی کہای تھی اس لیے ہم آج سپریم کوٹ پہنچے آج ہمارے کیس تلے گا اور ہمیں بہت شکری آپ کا رکو رکو بھائی ذرا رکو کہاں چلتی ہے لندن میں مسلمی قدون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی گفتگو کے دوران سابق وزر خزانہ اے ساگدار اچانک چل پڑے ابو زل جب بلکل اچانک چل پڑے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اس ساگدار کو عدالت نے پاکستان میں طلب کیا مگر انہوں نے بیماری کا عذر بنا کر آنے سے انکار کر دیا اور میڈیکل سیٹیفیکٹ پیش کر دیا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں چل پھر نہیں سکتا لیکن لگتا ہے تو بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں چال ڈھال سے تو بیمار بلکل نہیں لگ رہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو 24 نیوز کی سفیم پر یہ فوٹیج ہی دیکھ لیجئے کہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساگدار دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ ہوا کچھ ایسے کہ سابق وزر آزم پاکستان میاں محمد نواز شریف میڈیا سے گفتگو کر دی کے لیے رکے اور اسی دوران سابق وزر ہزانہ ہے ساگدار اچانک چل دیئے رکے ہی نہیں پیچھے بڑھ کر نہیں دیکھا میڈیا سے گفتگو نہیں کی تو آپ کو بتائیں کہ ساگدار کو پاکستان میں عدالت نے طلب کر رکھا ہے مگر انہوں نے بیماری کا عزر بنا کر آنے سے سافنگ کار کر دیا یہی نہیں متعدد مرتبہ انہوں نے اپنے میڈیکل سرٹیفیکیٹس بھی کوٹ میں پیش کیے ہیں لیکن ایسی چال ڈھال دیکھ کر تو ابوزر کہیں سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ صاحب بیمار ہیں دوسری جانب حب میں کوسٹل ہائیوے بھمبل کروس کے قریب دو کاروں میں تصادم سے تین افراد جاں بھاک ہو گئے ہیں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے محمد ابراہیم سے بھی آپ کو بتائیں کہ حب میں کوسٹل ہائیوے بھمبل کروس کے قریب جو ہے یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے مزید افصالات کیا ہیں جانیں گے محمد ابراہیم سے ابراہیم آگاہ کیجئے گا یہ حادثہ کیسے پیش آیا اور زخمی افراد کی حالت کیسی ہے اب جی بلکل یہ مکران کوسٹل ہائیوے بھمبل کروس کے قریب دو کاروں کے درمیان تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں تین افراد جاں بات ہیں اور جبکہ تین افراد زخمی بتایا جا رہے ہیں زخمی اور جاں بات افراد جو ہے وہ دسپک ہیٹ پارس پر اسپطال اتر منتقل کر دیا گیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا محمد ابراہیم سیاسی ہواوں کی بات کرتے ہیں عوامی رابطوں کا آ گیا ہے موسم شہر شہر چڑپڑی الیکشن کی ہوا جبکل نون لی کا کراچی سے انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ شباشتری پچیس جون کو کراچی جائیں گے چھبیس جون کو پہلا انتخابی جلسہ ہوگا جبکہ عمران خان آج ہی سے ملگیر انتخابی مہم شروع کر رہی ہیں آغاز چام میاں والی میں جلسے سے ہوگا جو کہ متحدہ مجلس عمل پشاور میں آج جلسہ کرے گی تو آج سے سیاسی جو ہے حل چل شروع ہونے والی ہے انتخابی مہم شروع ہو رہی ہے اور نون لیگ بھی کل سے جبکہ پاکسنٹری کے انصاف جو ہے وہ آج سے ہی انتخابی مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز کر رہی ہے جی ہاں سیاسی موسم نے لے لی ہے انگڑائی اور شہر شہر یہ ہوا چل نکلی ہے نون لیگ کا کراچی سے انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف پچیس جون کو اس سلسلے میں کراچی جائیں گے جبکہ چھبیس جون کو وہاں پر پہلا انتخابی جلسہ بھی کریں گے خیبر پختل خواہ میں سات قومی اور چودہ صوبائی سیٹوں پر ٹکٹس کے لیے تحریک انصاف میں ڈیڈ لاگ برقرار ہے تحال ٹکٹس جاری نہیں کیے گا اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے عزمت علی شاہ سے عزمت علی شاہ بتائی گا کتنے ٹکٹس جاری نہیں کیے گئے خیبر پختل خواہ کے مختلف خالقوں کیلئے سات قومی اور چودہ صوبائی نسیستوں پر جو کہ وہ برقرار ہے اور ابھی تک تحال جو ہیں ان کی ویبسائل پر بھی اس طرح کی کچھ جاری نہیں کیے گئے ہیں پاٹی نے تحال میدوار وہ ماملہ ابھی تک ہمیں نہیں ہوا ہے لیکن بیشتر جو سکتے ہیں جو جاری ہو چکے ہیں اس پر بھی ریویو جو ہیں وہ لیا جا رہا ہے اور کافی میدوار جو ہیں وہ اس سے جہاں پر امید ہے کہ ان کو جہاں وہ ٹکٹ ملیں گے لیکن بیشتر امیدوار اس طرح دی ہیں کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرلدیو کے بات ان کو ٹکٹ نہیں ملیں گے تو وہ پاکستان پیلی کے انصاف میں ہوں گے لیکن آزاد الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے اور جن میں سے جو قومی سمجھے کہ نسیستوں میں مانتے ہرام مردان چاہتردہ کوہات شانگلہ کوہستان کوہات اور لکی مروت پر طاہار جو ہے وہ ڈیڈاک پر اگر آ رہے ہیں لیکن صبحی نسیستوں میں کوہستان کے تیر مردان چاہتردہ کے دو دو نسیستے شامل ہیں اور نوشہرہ پرشاور بہت شکریہ آپ کا آزمت اور اب بات سیاسی جیمز بان کی شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ ہمارے قلاف قبضہ اور ڈرگ ڈیڈر گروپ ہے پینڈی والوں کو پیسو سے نہیں خرید جا سکتا چہہدری نسار تمام آزام امید والوں کا لیڈر ہوگا حالات کیسے بھی ہوں الیکشن کی جانب بڑھنا چاہیے کلم دوات اور بلہ الیکشن میں کامیاب ہوں وہ راول پینڈی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے پینڈی بوائی میدان میں آگیا شیخ رشید احمد نے الیکشن مہم کے لیے انوکھا انداز اپنا لیا کہیں سڑک انارے ناشتہ تو کہیں موٹر سائیکل پر الیکشن مہم اس وقت شیخ رشید احمد صاحب کہاں پر کیا کر رہی ہیں یہ جانیں گے اپنے نمائنے اسمان جاوید اسمان جاوید بتائیے گا what's next جی بالکل عوامی مسلم لیگ کے سربراہ راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں دورے کر رہے ہیں اور ووٹرز کو منا رہے ہیں اور اس وقت اپنی سیاسی کمپین ان کی عروج پر جا رہی ہے اور آج بھی راولپنڈی شہر میں تین ناشتے تھے جہاں پانچ ناشتے راولپنڈی شہر میں منقد ہوئے جس میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے شرکت کی انہی سے گفتگو کرتے ہیں سر اس وقت ناشتے بڑے چال رہے ہیں تھوڑا سا وزن کم ہوا تھا نظر آتا کہ اگر پانچ پانچ ناشتے ہوں گے تو چودری ادنان صاحب کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں بلے پہ نشان پہ ہم کلم دوات میں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ایک لاکھ ووٹ لیں گے اور سب سے بڑی طاقت اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ناموس رسالت پہ حاصل ہوئی ہے اور تمام مذہبی قوتیں ہمارے ساتھ ہیں اللہ کے حکم سے پہلی دفعہ شیخ برادری بھی ساتھ چھوٹی چھوٹی گلی ہیں جی انہوں نے ظالموں نے دیا ہی کچھ نہیں میں سمجھتا تھا یہ پاوش لاکھ ہے نہ پانی پینے کا نہ کبرستان ہے اس لاکھے میں اتنی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں کہ موٹسیکل بھی نہیں چل سکتا یہ کیپیٹل کے ساتھ پروس میں اتنی سڑکیں ہیں گلی ہیں کہ موٹسیکل بھی نہیں چل تکا تو اب میں نے یہ حساب کیا ہے کہ ایک ڈالے پر موٹسیکل رکھا ہوا ہے وہاں گاڑی روک دیتا ہوں اور موٹسیکل پر بیٹھ جاتا چودری ادنان صاحب بھی موجود ہیں جو پی پی کے امیدوار ہیں انہی سے گفتگو کرتے ہیں سر جی ناشتے اس وقت چل رہے ہیں کیا کہتے ہیں الیکشن کمپین کیسی چل رہی آپ بسم اللہ رحمان رحیم جی الیکشن کمپین زبردست چل رہی ہے جی لوگوں کا بہت اندھا علاقے ہیں کہ لوگوں نے شکر کیا ہے کہ شیخ رشید صاحب جیسے لوگ جو عام عمام کے لیڈر ہیں وہ آئیں اور ہماری کوشش ہے کہ انہ علاقوں کے مسائل حمال کریں شکریہ جی یہ ہمارے ساتھ چودری عدنان اور عمامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا بیرہ اٹھا لیا اور آج بھی عمام مسلم لیگ کے سربراہ نے پانچ ناشتوں میں عوام کے ساتھ گھل مل گئے اور عوام نے مکمل اپنی سپورٹ شیخ رشید کے ساتھ اعلان شکریہ شکریہ آپ کا عثمان طریقہ انصاف کے وائز شیرمن مقدوم شاہ محمود قریشی بھی کروڑوں روپے کے اساسوں کے مالک لکھ لے اسی میں بات کریں گے بیرو شیف ملتان رضا مالک سے رضا مالک بتائی گا کتنی مالیت کے اساسے ہیں ان کے جی مقدوم قریشی نے بھی اپنے اساسوں کی جو مالیت ظاہر کی ہے وہ اٹھائیس کروڑ ستیس لاز ہزار روپے ہے مقدوم شاہ محمود قریشی کے زیرے کفالت تین افراد ہیں جنہیں ان کی بیوی بیتا اور بیتی شامل ہیں شاہ محمود قریشی کے لینن کے بیک آنٹ میں اکھ ہزار پاؤنڈ موجود ہیں ان کی بیوی چاہ آنٹ میں بھی 26 512 پاؤنڈ موجود ہیں شاہ ملتان میں دو گھر لاہور میں ایک گھر اسلام بھائی میں بھی ایک گھر موجود ہے شاہ محمود قریشی کے دی اچھ بھاول پو چٹر میں بھی دو پلاٹوں کے حالق ہیں وہ شاہ محمود قریشی نے دولر پیت میں واقع اپنے گھر کی قیمت ستاون لاکھ ہزار پر ظاہر کی ہے جب شاہ محمود قریشی کے اسلام آباد میں اس ستون گھر کی مالیت تین تور سمتالیس لاکھ روپے ظاہر کی گئی ہے جب شکریہ آپ کا رضا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اختر مجاز سے اختر بتائے گا میاں والی جو کہ ہوم ٹاؤن بھی ہے عمران خان کا وہاں سے انتخابی مہم کا بغیرہ طور پر آج آغاز کر رہے ہیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل آج عمران خان اپنی انتخابی مہم کا میاں بنا دیا گیا اور وہاں پہ کچھ کرسیاں لگا دی گئی اس کے علاوہ سٹیٹ کے پیچھے ایک بہت بڑا پینا فلیکس لگایا گیا جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف لکھا ہو اس کے علاوہ بلے کا جو نشان انتخابی نشان پی ٹی آئی کا وہ بھی اس پر لگایا گیا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں جو عمران خان کے میان والی میں جلسے ہوئے ان کو دیکھا جائے تو تارک حاکی سٹیڈیم جو ہے اس کی صورتحال اور ان کو دیکھا جائے تو بہت فارق ہے تارک حاکی سٹیڈیم پچھلے جلسوں کے نسبہ یہ بہت چھوٹی علاوہ بھکر اس کے ساتھ ہے بھکر کے علاوہ خوشاب اور طلعہ گانگ اور چکبال تاک جو لوگ امنان خان کے جلسے میں شریک ہوتے ہیں لیکن جی حاکی سٹیڈیم میں بہت چھوٹا ہے یہاں پہ انتظامیہ کی جانب سے ہمیں بتایا گیا یہاں پہ آٹھ ہزار کرسیاں لگائی جا رہی ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ کافی تعداد میں موجود رہے ہیں افتاب محمد کے رکھ کرتے ہیں افتاب بتائیے گیا متحدہ مجلس عمل آج سے بقیدہ آغاز کری پشاور سے اپنی انتخاب مہم کا تو صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ تمام جتنے بھی آج تک اجلاس ہو گئے ہیں تو سب اس میں ناکام رہے ہیں تاہم ان کی جنگ سے اعلان کی گئے ہے جو میدوار ہے وہ فائنل کے جا رہے ہیں اس جلسے کٹھائیں دیا گیا ہے چھ بجے تو اس کے لیے لائٹنگ بھی کی گئی ہے جلسہ جو رات دیر گئے تک جاری رہے گا اس جو میں شامل ہو گئے ہیں اور آج یہ پر اعلان بھی کریں گے جمعیت علامہ اسلام کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا بغت اعلان بھی کیا جائے گا اور اس شکری آپ آفتاب اور اختر آپ ہمیں آگا کرے تھے اور نون لیگ نے پنجاب سے قومی اسیمبلی کے 116 حلقوں میں ٹکیٹس کا اعلان کر دیا 25 سال کے فیلحال اوپن چھوڑے گئے ہیں جبکہ کئی حلقوں میں نئے پہلوانوں کو بھی اکھاڑے میں اتار دیا گیا تحریک انصاف کی طرح مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اپنے امیدواروں کی پہلی فیرست جاری کر دی ہے کئی پرانے لیڈر باہر اور بہت سے نئے پہلوان میدان میں آگئے جبکہ ٹکٹ حاصل کرنے واروں میں کئی سابق کھلاری بھی شامل ہیں چودرے نصار بھی ابھی تک اوپن ہے لودھرہ میں اینے اکسو اکسٹ اور اینے اکسو باسٹ سے بھی ٹکٹ فائنل نہیں ہوئے نون لیگ نے کئی حلقوں میں نئے پہلوانوں کو بھی اکھاڑے میں اتارا سیارکوٹ سے زاہد حامد کی جگہ ان کے بیٹے علی زاہد وزیراباد سے افتقار چیمہ کی بجائے ان کے بھائی نصار چیمہ کو ٹکٹ الوٹ کیا گیا اٹک میں چہدر نصار کے بہنوئی کو سبائی ٹکٹ مل گیا ہے اٹک میں پی ٹی آئی کے ملک سہیل کمریان اب نون لیگ کے امیدوار بنے ہیں کاموکی میں پی ٹی آئی سے آنے زلفکار کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک لڑکی جرابے پہلو کہ نو نو نیور کبھی بھی لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یا ایسا بدا مرتا نہیں سڑک پہ چلتا چلتا ہی بیش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہی رون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آتھ نہیں آنا تو زہر یہ میرے تین سو رو ٹی اگر رکھی کہیں دی میں نو ڈنگر سمجھے یا ادلیا پانچو دیکھئے پروگرام افراز افری جمعہ ہفتہ اور اتوار تیران دس پچھ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ٹی پر 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کھو کمزور ہو اسلامی جمہوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمئے کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھ دیکھئے پروگرام پوائنٹ ویو پیر سے جمہوریت رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی بیٹی چیو بجو رونے باری کیا بات ہے باپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف امو یا سوڑی یا میں ہوں آپ کی حوست شزاب بی ایس شبان میں جب بھی دوسرے دیکھتا ہوں مجھے ساڈش رزار ہاں جا دو کون آز فران ہم جیت گئے ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھ یہ کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمہ ہفتہ اور اتوار کی راق گیارہ بج کر تین منٹ پر سیف ٹوئنی 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 پر آوازوں کے شروع مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں ساتھ گفتگو 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 رہے تھے ایک پروسسس شروع ہوا ہے اس کے خطام پر پہنچنا چاہییے اور الیکشن پروسسس ہی زدیہ ہے اس کا لیکن دیکھ میں صرف میری اپنا ایک وہ ہے کہ اکریانشن ہے کہ موسم اور اس کے وجہ سے شاید کچھ ڈیلے وغیرہ نہ ہو کیونکہ میری خواہش یہ ان کے الیکشن بلکل بھر وقت دشت دورد اور دشت دورد نملے اور اس کی سمکی اس کے روک تاب کرنا تو بورنمنٹ کا کام ہے سرگودہ میں مسلمی نون کے سابق روکنے قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکیٹری امور گلگل بلتستان حامد حمید نے پارٹی فیصلے کے خلاف بغاوت کر دی انہوں نے حمزہ شہباز شریف موجنا اٹھائی کروڑ پہ لے کر مسلمی کاف سے آئے ڈاکٹر لیاقت کو ٹکٹ دینے کا الزام بھی لگا دیا اس پر بات کریں گے زوار قادمی سے زوار بتائے گا الزامات لگائے گئے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں سرگودہ کے مین سیکٹریٹ ایم اینج جو سابقہ بلتستان امور بلتستان کے سیکٹری بھی ہیں چودری حامد حمید کے سیکٹریٹ پہ یہاں آج ممکنہ طور پہ احتجاج کرویا جا رہا ہے جن کا کہنا یہ کہ یہ تاریخی احتجاج ہوگا اتنا مجمع آپ نے مسلم لیگ قیادت کے جلوس یا جلسوں میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ کیوں احتجاج کرنا چاہتے ہیں جی کل جو کی باقیات میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے سٹینڈ اور میاں نواز شریف کے قاز اور پاکستان مسلم لگ نون کے وہ لوگ جنہوں نے مشرف کے خلاف مارے کھائیں جنہوں نے مشرف کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بنے عامریت کے خلاف جنگ لڑی تو یہ اس وقت مشرف کی گود میں بیٹھ کر پاکستان مسلم لگ نون کے ورکرز پر پرشے کروا رہا تھا جس کینیڈیڈ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اس کی اپنے بیٹے نے میڈیا کے لوگوں کو کہا ہے کہ ہم نے ڈھائی کروڑ روپیہ دے کے ٹکڑ لی ہے تو رات تو ورکرز اس بات پر کنونس تھے کہ ہم دس دس روپے ہی کٹھے کریں گے اور پورے شہر سے پیسے ہی کٹھے کر کے کسی مخصوص افراد کو دیں گے تاکہ ٹکٹ یقینی بنایا جا سکے جی آپ نے دیکھا ان کا کہنا یہ تھا کہ ورکر مشتہل ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم چندہ اکٹھا کر کے بھی ہمدہ شہباز کو دینا پڑا تو دیں گے اور این نووے کا ٹکٹ شبیعی آزوار آقا کھنے سے آپ کو بتائیں گے گجرات میں بھی الیکشن کمیشن کے ذابطہ خلاق کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے پابندی کے باوجود امیدواروں نے جگہ پر بڑے بڑے ہورڈنگ لگا دی اس پر بات کریں گے اپنے نمائند رانا شہزاد سے رانا شہزاد بتائے گا کھل کھلا خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں دی بلکل الیکشن کمیشن کے ذابطہ خلاف کھلی جو ہے وہ گجرات میں خلاف ورزی کی جاری ہے امیدواروں کے کارداؤر بورڈ ویزا کر دی گئے ہیں امیدواروں کے کارداؤر بورڈوں کے خلاف جو گجرات انظامی ہے جو ہے وہ خموش ہے لیکن یہاں پر میں آپ یہ بھی بتاؤ کہ ٹکنیشن گجرات نے نوٹیفکیشن بھی جاری کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو گجرات میں بورڈ ویزا نہیں ہونے دیں گے لیکن گجرات شہر کی اگر بات کی جائے تو آپ پھنیشن دیکھ سکتے ہیں شکریہ شکریہ اور یہاں پر آپ کو اچھی اور بڑی خبر دیں گے پاکستانی سائنس داروں نے اپنا سیٹلائٹ تیار کر لیا ہے ریبورٹ کنٹرول سے چلنے والے سیٹلائٹ کا وزن 285 کلو گرام ہے سیٹلائٹ جولائی میں لانچ کیا جائے گا اسی پر بات کریں گے بشیر چودری بتائے گا ایک اچھی اور بڑی خبر ہے قوم کے لیے جی بالکل ترجبان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے اپنے جو افیشل ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اس پر سیٹلائٹ کی تصویر جاری کی ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ سیٹلائٹ 285 کلو گرام کا حامل ہے اور یہ ریمورٹ کنٹرول سینسنگ ہے جولائی میں اس کو لانچ کیا جائے گا انہوں نے پاکستانی قوم کو پاکستان کے سائنس دان ان کو مبارک بات پیش کی ہے اور یہ سائنس کی دنیا میں بڑی کمیابی ہے کہ مومن جو سیٹلائٹ ہیں وہ اسٹیشن سے چھوڑے جاتے ہیں اور پھر ان سے روابط ہیں آتک میں شاہ پور جیم سے نامعلوم خاتون کی تشدد زرہ لاش ملی ہے اسی پر بات کریں گے پھر نمائند محمد عمران سے عمران بتائیے گا اس خاتون کی لاش ملی ہے کوئی اب تک پیش ہو سکی جی برکل اچھا کے علاقہ فتح جنگ میں شاہ پور ڈیم سے ایک خاتون کی تشہدد شدہ لاش ملی ہے اس لاش کو پولیس نے اپنی تحویر میں لے کر فتح جنگ اسپتال منطق پیز کر دی ہے اور اب تک خاتون کی نہیں ہو سکی ہے اس کی موت کی وجہ کی ہے پولیس نے پولیس رہا نے بتایا کہ خاتون کی موت کی اصل وجہ کی ہے ٹھیک ہے عمران بہت شکری آپ کا آر ایف والا کے سرکاری اسپتال میں بھی رشوت کا بازار کوب گرم ہے تحصیل ہیڈ کارٹر اسپتال میں سعید نابی دسپینسر نے میڈیکل کے نام پر شہری سے بائیس ہزار روپے رشوت دی ہے ٹوانی فور نیوز نے رشوت لیتے ہوئے دسپینسر کی فوٹج حاصل کر لی ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نوائند شہزاد احمد سے شہزاد احمد بتائیے گا فوٹج تو ہم نے حاصل کر میں دسپینسر سعید نام شخص نے متاثرین کو میڈیکل کے حصول کے لیے بھی رشوت وصول کی فوٹج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دسپینسر متاثرین سے رشوت وصول کر رہا ہے دسپینسر سعید میں درانے ڈکیتی زخمی ہونے شخص کو رشوت کے بغیر میڈیکل دینے سے انکار کی تھا جس کے بھائی لاحقی میں دسپینسر کو پچیز ہزار کے مطالبہ کے باغیس ہزار بار رشوت دی زخمی ہونے افضل کے باہی نائیم سکھیرہ نے محکمہ ہیلپ میں بھی درخواست گزار دی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جنہوں کہ پسیل ہیڈ ہیڈ کورٹر حسد دال میں ساتھ کشمور میں گھوٹ کی گاری جاگری ہادثہ ٹیک آور کرتے ہوئے پیش آیا کار میں ایک شخص سوار تھا مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کار کو کنال سے نکال میں مصروف ہیں اسی پھر بات کریں گے اپنے کنال میں کار تیز رفتاری کے باعث پانی میں گر گئی جس کے باعث مقامی لوگوں نے کار میں موجود بجرانی نامی شخص اور کار کو اپنی مدد آپ کے تحت نکالا باہر نکالا ہے دریا سے اس وقت حال بہتر بتائی جارہی اس وقت مقامی آسپیٹل میں منتقل کیا جا رہا ہے آج تیز رفتاری اور آور ٹک کرنے کے بعد پیش آیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا زبیر مزید خبر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھیے گا میرے سنے آپ کے چھے بچے ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آتھ نہیں آنا تو زہر یہ ہے میرے میرے تیم سو روٹی اگر رکھی کہن دی میں نو سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچ ہے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کھو کم دور ہو اسلامی جمہوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف مجوروٹی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھ پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمہورات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی مط بولو میں پاکستان کا اگلا بدیر آتم بیٹی چو بجو اس میں رونے باری کیا بات ہے پاپا جی جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یا سوڑیا میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچھو شبان میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں مجھے ساڈش ڈرز ہاتھ ہاتھ دوکھ ہاتھ 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 ہم جیت گئے ہاتھ ہم وزیر آدم بنے گے دیکھ کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بس کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایج ری پر آوازوں کے شروع مقاسد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہل تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں سیکھ پروگرام نسیم زہرہ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچ کار تین نیت پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی ہوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفع دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشام دیکھئے پروگرام انکشام ہفتہ اور اعتوار کی دس بچ کا تین مٹ بر صرف 24 نیوز ایج ٹی ٹی جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے اسرا فیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ اللہ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے آپ کو بتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام سوپر سر بازار ملان ملان سوپنے والا کوئی دی نیرے آقا دیکھے پروگرام حریال الفلا روزانہ صبح ساپ اچھ کر سوپ 24 نیوز ایچ پر اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جناب پہلو کہ نو نو کبھی بھی نہیں لڑکے بھی چارے نون کا ایک اور باغی سامنے آگیا ہے سابق وزیر چودری عبدالغفور بھی پارٹی کا عادت سے نالا ہو گئے جب پارٹی کی عادت ناراض ہیں اور آج چار بجے پریس کانفرنس بھی کریں مزید جانیں گے سوالے سے علی اکبر سے علی اکبر بتائے گا کیا وجوہات ہیں جو عزی عبدالغفور تو بڑے درینہ ساتھی ہیں کیوں چھوڑ رہے ہیں نون لیک یہ ملکہ عبدالغفور جو ہیں ان کے اطلافات ہیں خوکر برادران کو فیسر نہ دی جائے لیکن اس بہت جو مسلم نون چال کی جانب سے ساتھ بلو فکر اور عبدال فکر کو جو اس سوالے سے اپنے عبدالغفور اور برادری جو سمسید رہنے وہ مل کر اپنے آئندہ کو لاحی عمل اس کا علاہ آج 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 کرنے جا ماب بھی لکھا جائے گا سرکاری ہدایت کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے آنوریبل لکھا جائے گا اب اسادزہ کے نام کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں اسادزہ کے نام کے ساتھ اب عزت ماب لکھا جائے گا سرکاری ہدایت کا نوٹس جو ہے جاری کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے فیفا فوٹبال ورلڈ کپ میں آج انگلیس ٹیم اپنے دوسرے میچ میں پاناما کے مددے مقابر آئے جپان اور سینگال بھی ناکوٹ محلے میں رسائی کے لئے میدان میں اتریں گے لکھ پولن کا مقابلہ کولا میں بھی آسف ہوگا گا آج مزید تین میسز کھیلے جائیں گے گروپ جی میں انگلیس ٹیم ناکوٹ محلے تک رسائی کے لئے پینام آئے گی آج کامیابی کی صورت میں انگلیس ٹیم ناکوٹ محلے میں کولیفائی کر جائے گی گروپ ایج کے اہم مقابلے میں پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے جی پان اور سینی گال کی ٹیم میں آمنے سامنے ہوں گی آج کی میچ میں کامیابی حاصل کرنے والی ٹیم ناکوٹ محلے میں کولیفائی کر جائے گروپ ایج ہی کے ایک اور میچ میں پولینڈ اور کولمبیا کی ٹیم میں آمنے سامنے آئیں گی پولینڈ کو پہلے میچ میں اسے نگال اور کولمبیا کو اپنے میچ میں جاپان کی ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا فٹبال کی عالمی زنگ جاری ہے بیلجیم نے ٹیونیس کو پانچ دو کے بڑے مارجن سے ہرا دیا دوسرے میچ میں میکسی کو نے جنوبی کوریا کے ہوش اڑا دی اور جرمنی نے سویڈن کو دو ایک سے شکست دی فیفا ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں بیلجیم نے ٹیونیس اگلے مرحلے کیلئے پوزیشن مستحکم کر لی میکسی اور جنوبی کوریا کے درمیان کھیلے گئے میچ میں جنوبی کوریا کو دو کے مقابلے میں ایک گل سے شکست کا سامنا کرنا پڑا فتح کے ساتھ ہی میکسی سویڈن کو دو ایک سے ہرا کر فتح اپنے نام کی سویڈن کے ٹوئنے نے بتیسویں منٹ میں پہلا گول کیا جرمنی کی رویس نے موقع ملتے ہی حساب چکتا کر دیا کھیل کے آخری لمحات میں ٹونی کروز نے فیصلہ کن گول کر کے ٹیم کو فتح دلائی یقین ہیڈ ہیڈ کوچ بھارت کے خلاف ٹیم کی کار کردگی پر مایوس ٹروفی ہاکی ٹورنمنٹ کے دوسرے میچ میں سابق عالمی چیمپئن پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کے مدے مقابر آئے گی میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں پاکستان کی بھارت کے حاضر چار سفر سے شکر پر ہیڈ کوچ رولنڈ آلٹمن نے مایوسی کا احسار کیا روایتی حریب کے خلاف اہم میچ میں گرین شیئرز کی فورور لائن کے ساتھ ساتھ دفاعی کھلاڑی بھی بری دھران ناکام ہوئے ٹیم انتظامیہ کو آج کینگروز کے خلاف میچ میں بہتر کار کردگی گی تو وہ کو ہے اب آپ کو بتائیں گے کہ معروف گروکارا اور ادھاکارا سجل علی نے کر دیا ہے اعلان کہ وہ آئیٹم سانگ سے گھبراتی ہیں ان کی وجہ کیا ہے آپ کو نہیں دیکھئیے یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو کہ نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے جرابے سن کے کہہ رہے ہوتے میری ہے ہی نہیں یا ایسا بدا مرتا نہیں سڑک پہ چلتا چلتا ہی بیش جاتا ہے میں نے سنیا آپ کے چھے بچے ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہی رون آپ کو لگتے جب آت نہیں آنا تیری ایمازون ایمازون سو رو ایمازون دنگر سمجھے ایمازون پانچو دیکھئے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور اسوال کی رات دس پچھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار پیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچ تیر انصاف آئین اور قانون کی عملداری بہترین مہاری ساتھ رہی اگر 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 کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو کہ نو 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 بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے مری ہے ہی نہیں یا ایسا بلدہ مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا بیش جاتا ہے ایسا میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آتھ نہیں آنا تو زہر یہ ہے ایسا مینا تیم سور روٹی ہے اگر رکھی کہنی میں نو ڈنگر سمجھے اگر لیا پانچو دیکھئے پروگرام افراز افری جمعہ ہفتہ اور اسوال تیران دس پچکر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ٹی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمراج کون نہیں پہنچ 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہو اسلامی جمہوریت پاکستان کے انگرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرانی آف نیوز ایس دیگر آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمہورات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دیگر مط بولو میں پاکستان کا اگلا بدیر آتم بیٹی چو بجو اس میں رونے باری کیا بات ہے پا جی جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز سوڑیا میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس شباز میں جب بھی دوسرے دیکھتا ہوں مجھے سابس رضا ہاں جا دھوکہ ہون آز فران ہم جیت گئے ہے اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمہ ہفتہ اور اتوار کی راق گیارہ بج تین منٹ پر آوازوں کے شور مقاسد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگرتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت پہنچ گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ 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 رات آٹھ بچ کا تیم نیت پر صرف ٹھولیوو نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقع ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاج اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب زب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اعتوار کی راہ دس بچ کا تیم نیت پر صرف ٹھولیوو نیوز ایچ ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمر قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام سبب سر بازار ملان حمیر مولا اللہ کی آنسنے والا کوئی نہیں رہا دیکھے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلوں کے نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں آلی ایسا بدا مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی بیش جاتا ہے میرے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوگی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہی رون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آٹھ نہیں آنا تو زہر یہ دیکھے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور اتوار کی رات دس پچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون ہی پہنچتے ہیں انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آف نیزورٹی ہے آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی نئی تاریخ لکھتی گئی ہے تاریخ ساز دن آ چکا ہے سعودی خواتین نے تنہا کاریں چلانا شروع کر دی ہیں سعودی رب میں نئی تاریخ لکھی گئی سعودی خواتین نے تنہا کاریں چلانا شروع کر دی 28 سال بعد پہلی بار سعودی خاتون نے گاڑی چلائی عربی گیت بھی سنا عرب پتی شہزادہ ولید بن طلال کی بیٹی ریم نے بھی والد اور بیٹیوں کو ساتھ بٹھا کر کار چلائی سعودی خواتین کو آزادی تو ملی لیکن حکومت کی طرف سے انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر دورانے ڈرائیونگ سیلفی بنائی تو دو سے پانچ برس قید اور ایک سے تین لاکھ ریال جرمانہ ہوگا اور ناظرین چھٹی کے دن کراچی والوں کی بڑی تعداد پکنک بنانے ہاکس بے پہنچ گئی ہے مزید جانیں گے ولید احمد سے ورید بتائے گا ہاکس بے کے مقام پر موجود ہے یقینی طور پر سائل سمندر سستی تفریق کا مقام تو ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ خطرات جو ہیں وہ بے پناہ ہوتے ہیں دو روز قبل جو ہے وہ لیاری کے ایک ہی خاندان کے چھے افراد جو ہے گھڑانی کے سائل میں ڈوب کر جانباہاک ہو چکے ہیں جبکہ ہاکس بے پر جو ہے اسے قبل جو ہے دو نوجوان فراز اور اسامہ بھی ڈوب کر جانباہاک ہو چکے ہیں انتظامیہ کی جانی سے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کیا گیا تھا لیکن اس وقت میرے کیمرمن سجاد آپ کو مناظر دکھا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی کسیر تعداد شہریوں کی جو ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے دفعہ ایک سو چوالیس کی جو ہے وہ دھجیاں جو ہے وہ بکھیڑ دی گئی ہیں کچھ شہریوں سے بھی ہماری بات ہی ان کا یہی کہنا تھا نیو سٹوڈیو سے فلوا کے اتنا ہی ایک گوئی دھجیاں جو ہے